ٹیسلا اپنے کاروں کے کاروبار سے اپنی زیارت اور آمدنی کماتا ہے کمپنی توانہی زخیرہ کرنے اور ریگولیٹری کریڈٹ سے دوسری آمدنی لا رہی ہے جیسا کہ ایک رپورٹ میں تفصیل سے بتایا گیا دو ہزار اکیس میں ٹیسلا کی خالص آمدنی پانچ اشاریہ اکاون ملین ڈالر تھی جو کہ دو ہزار بیس میں اس کی سات سو اکیس ملین ڈالر کی خالص آمدنی سے چھ سو پینسٹھ فیصد اضافہ ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ رجان مستقبل میں بھی جاری رہے گا آج ہم بات کریں گے کہ ٹیسلا نے دو ہزار بیس میں کتنے پیسے کمائے ٹیسلا نے اس سال دو نئی فیکٹریاں کھولی ایک جرمنی میں اور ایک امریکہ میں جبکہ سی ای او ایلون مسک نے خبردار کیا ہے کہ فیکٹریاں اس سال کے شروع میں ابھی تک مالی طور پر خود کو برقرار نہیں رکھ رہی ہیں گیگا برلن نے ایک ہی ہفتے میں ایک ہزار گاڑیاں تیار کرنے کا سنگے میل عبور کیا گیگا ٹیکسس نے حالیہ ہفتوں میں اسی طرح کے سنگے میل کو حاصل کیا ٹیسلا نے دو لاکھ اٹھاون ہزار گاڑیاں تیار کی جبکہ دو لاکھ چوپن ہزار گاڑیاں فراہم کی ٹیسلا کی بنیاد تقریبا ستنہ سال پہلے رکھی گئی تھی لیکن دو ہزار بیس وہ پہلا سال تھا جب آٹو میکر منافع بخش ہوا جس کی بڑی وجہ حجم کی پیداوار کی بلند قیمت اور سپلائی چینز سے متعلق دیگر مسائل تھے اگرچہ آٹو سیلز آخر کار منافع بخش ہو گئی ہے اور کمپنی کی آمدنی کا بڑا حصہ بناتی ہے لیکن دو ہزار بیس میں ریگولیٹری کریڈٹس کی فروخص سے آٹو میکر کو بھی فروغ ملا ٹیسلا نے پیٹرول کاروں کی بجائے الیکٹری گاڑیاں تیار کرنے کے لیے ریگولیٹری اخراج کا کریڈٹ حاصل کیا جبکہ پٹرول کار ساز کمپنیاں جیسے جی ایم فورڈ یا واکس ویگن پیداوار کی ضروریات کو پورا نہیں کرتی تو وہ یہ کریڈٹ براہ راست ٹیسلا جیسی کمپنیوں سے خرید سکتے ہیں اس سال کے دوسرے ہفتے میں ٹیسلا نے اپنے ریگولیٹری کریڈٹس سے تقریبا 344 ملین ڈالر کی آمدنی حاصل کی دو ہزار اکیس کے دوران ٹیسلا نے ریگولیٹری اخراج کریڈٹس میں تقریبا 1.46 ملین ڈالر کمائے تاہم ٹیسلا ان کریڈٹس پر زیارہ دیر بروسہ نہیں کر سکے گا کیونکہ دوسرے کار ساز ادارے بھی الیکٹری گاڑیاں تیار کر رہے ہیں اس دوران ٹیسلا کے مسلسل پھیلتے کاروں کے کاروبار نے چند اہم سنگے میل عبور کر لیے ہیں اور اس کا توانائی کا کاروبار بھی اچھی طرح سے ترقی کر رہا ہے ٹیسلا کے پاور والز میگا پیکس اور سولر روف نے کمپنی کو دنیا بر میں ورچول پاور پلانٹ جیسے پروگرام قائم کرنے میں مدد کی اس زمرے کا دو ہزار اکیس میں دو شہر یا اٹھتر بلین ڈالر تھا جو ٹیسلا کی مالیاتی رپورٹس میں توانائی کے پیداوار اور زخیرہ آمدنی کے تحت درچ کیا گیا تھا آخر میں ٹیسلا خدمات اور دیگر زمرے سے بھی پیسہ کماتا ہے پرانی گاڑیوں استعمال شدہ کاروں تجارتی سمان اور سپر چارجر سٹیشنوں کی سروس ان سب کے درمیان ٹیسلا نے سپر چارجر سٹیشنوں اور نئی ٹکنالوجی جیسے آنے والے وی فور سپر چارجر انسٹال کی تائیناتی کو بھی بڑھانا جاری رکھا ہے یہ سب کچھ گیٹ ٹیسلا الیکٹری ویہائیکل کو شامل کرنے کے لیے تصیح میں اپنے کسٹمر بیس کو بڑھاتا ہے چونکہ ٹیسلا ترقی کے لیے نئے شعبوں کے اردگیر اپنے کاروباری مادل کو تشکیل جاری رکھے ہوئے ہیں نئی ٹیک جیسی اپٹیمس رپورٹ سائیبر ٹرک مکمل سیلف ڈرائیونگ اور آنے والے سالوں میں ایک ممکنہ روبوٹ ٹیکسی کاروبار کاروباری کمپنیوں کی فلیکشپ پروڈکٹس رہیں گی بڑھتی ہوئی مسابقت کے ساتھ ٹیسلا کو سب سے اوپر رہنے کے لیے ورکر سے آگے رہنے اور اپنی مجودہ کامیابیوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہوگی نئی مزیدار اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے لائک شیئر کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں خوش رہیں اللہ حافظ